اسلام علیکم and welcome to smart business اگر آپ زندگی میں ایک کامیاب انسان اور خاص طور پر ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو کچھ ایسے اصول ہیں جن کو ہر حال میں آپ کو اپنی لائف کا حصہ بنانا ہوگا کسی شہر میں دو تاجر تھے دونوں شہد بیجتے تھے ایک کا شہد بہت میٹھا تھا لیکن اس کا سیل کم ہوتا تھا جبکہ دوسرے کا شہد اتنا میٹھا نہیں تھا اور کوالٹی بھی نارمل تھی لیکن بہت زیادہ بکتا تھا جب تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ جس کا شہد زیادہ بکتا ہے اس کی زبان بہت میٹھی ہے اور جس کا شہد کم بکتا ہے اس کی زبان کڑوی ہے لہٰذا ایک کامیاب بزنس کا پہلا اصول یہ ہے کہ بزنس مین کی زبان میٹھی ہونی چاہیے ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ جو بزنس مین اپنی کسٹمر اور سپلائرز کے ساتھ میٹھے لہجے اور اچھے انداز میں گفتگو نہیں کرتے وہ بہت جلد ناکام ہو جاتے ہیں اور یقینا آج بھی جو کامیاب بزنس مین ہیں ان کی بنیادی وجہ اچھے اخلاق اور مصبت گفتگو ہی ہے کسی بھی بزنس مین کے عزت کاروباری دنیا میں اس کا نام اور اس کے بزنس کی گوڈویل ہے اس لیے ایک بزنس مین کے لیے اپنا نام اور گوڈویل بچانا پیسہ بچانے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں ایک طرف اچھا خاصا پیسہ آ رہا ہے جبکہ دوسری طرف آپ کے بزنس کی گوڈویل تو آپ بینہ سوچے سمجھے اپنا نام اور اپنے بزنس کی گوڈویل بچائیں اس طرح کی کئی مثالیں بھی موجود ہیں جیسا کہ سامسنگ کے ایک موبائل گلیکسی ایس سیون میں ایک منفیکچرنگ فارٹ آیا تھا کہ ان کی بیٹری میں ایشو تھا وہ بلاسٹ ہو جاتی تھی جب مارکیر سے کمپلینز آنا شروع ہوئیں تو سامسنگ نے اپنے نقصان اور پیسے کی پرواہ کیے بغیر اپنا برینڈ ایمیج بچاتے ہوئے پوری دنیا سے اپنا یہ والا مارڈل واپس منگوا لیا اور اپنے کسٹمرز کو پورے پورے پیسے واپس کر دیے نمبر تھری کامن سینس اور سمجھداری کے ساتھ ہی ایمانداری کا مظاہرہ کریں آنیسٹی اس دا بیسٹ پالیسی یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور یقینا یہی سچ ہے لیکن آج کے دور میں کسی بھی انسان اور خاص طور پر ایک بزنس مین کو ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن سمجھداری اور روحشیاری کے ساتھ کیونکہ نیگٹیو لوگ بڑی چالاکی سے آپ کی اس خوبی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر آپ کے بزنس میں نقصان کر سکتے ہیں لہٰذا آپ بھی ایمانداری اور چالاکی کے ساتھ ان کو ڈیل کریں نمبر فور اپنے بزنس سیکرٹ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کوکا کولا ایک ایسی کمپنی ہے جس نے پانی میں کچھ انگریڈینٹس ملا کر اس کا ٹیسٹ چینج کیا اور کئی گناہ پرافٹ پر بیش رہی ہے یقیناً یہ سب کوک کے ایک خاص فارمولے کا ہی کمال ہے لیکن یہ خاص فارمولہ اس وقت پوری دنیا میں صرف دو لوگوں کو ہی پتا ہے لیکن ان دو لوگوں کا آج تک کسی کو پتا نہیں چل سکا اب اگر کوئی کوک کے اس سپیشل ٹیسٹ کو کاپی کرنا چاہے تو کبھی نہیں کر سکتا کسی بھی کامیاب کمپنی کی پروڈکٹ میں کچھ ایسی خاص بات ضرور ہوتی ہے جو آسانی سے کاپی نہیں کی جا سکتی لہٰذا اپنے بزنس سیکرٹ کبھی کسی کے ساتھ شیئر مت کریں یہ آپ کے بزنس کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے نمبر 5 نیگٹیو لوگوں سے فاصلہ رکھیں ہمیں زندگی میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑھتا ہے جبکہ نیگٹیو مایوس اور پرشکوہ لوگوں سے تو اکثر ٹکراؤ ہوتا ہے کسی بھی ویجن اور ٹارگٹ ٹکنے والے انسان کو ان نیگٹیو لوگوں سے فاصلہ رکھنا چاہیے خاص کر ایک بزنس مین کو تو ایسے لوگوں سے بہت زیادہ غیب رکھنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر اپنی منفی سوچ کا اثر آپ کے دماغ پر ڈال دیتے ہیں اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان منفی سوچوں سے بچ نہیں پاتے نیگٹیو لوگ آپ کو آپ کے حدف کی جانب جانے سے روکیں گے اور آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے لہٰذا آپ مایوس کمزور اور نیگٹیو لوگوں کی مدد ضرور کریں لیکن ان سے ایک خاص گیپ بھی رکھیں ایک کامیاب بزنس مین ہمیشہ پور اعتماد اور مضبوط ہوتا ہے اس کا اپنی بزنس لائف میں اپنے سے نیچے اور اوپر دونوں طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے یعنی وہ اپنے کسٹمرز کو بھی ڈیل کرتا ہے اور اپنے سپلائر کو بھی فرض کریں کہ آپ کپڑا بناتے ہیں اور آپ نے اپنے سپلائر سے خام مال لینا ہے تو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جس سے آپ خام مال لے رہے ہیں وہ آپ سے طاقتور ہے اور آپ کمزور اور مزید اہم بات یہ کہ آپ اپنے کسٹمر کے سامنے کبھی بھی اپنے آپ کو کم تر یا کمزور ظاہر نہ کریں اس سے آپ کا امیج خراب ہوگا نمبر سیون شرمیلہ پند دور کریں ایک زبردست محاورہ مشہور ہے کہ جو انسان علم حاصل کرنے کھانا کھانے کام کرنے اور پیسے کا لین دن کرنے میں شرماتا نہیں وہ بہت آسان اور کامیاب زندگی گزارتا ہے ایک کامیاب بزنس مین کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی کام کرنے اور پیسے کا لین دن کرنے میں شرماتا نہیں چاہے کسی کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہو نمبر ایٹ ہر انسان کے ساتھ اس کے مزاج کے مطابق ڈیل کرنا سیکھیں بزنس مین کو کئی طرح کے لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے اور ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے کوئی سخت مزاج کوئی مگرور کوئی خوش آمن پسند اور کوئی پیسے کا لالچی اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سچائی اور ایمانداری کا ساتھ دیتے ہیں لہٰذا ایک اچھے بزنس مین کو ہر طرح کے لوگوں کو سمجھنے کا ہنر سیکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے یہ بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے یقیناً آپ بھی ان تمام اصولوں پر عمل کر کے ایک کامیاب بزنس مین بننا ہی پسند کریں گے مزید بزنس اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل سمارٹ بزنس کو سبسکرائب کر لیں